بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور کچھ اور پھر بنی گالا میں ہنگامی ملاقاتیں ہنگامی رابطے اور ہنگامی مشاورت یہ سارے کا سارا معاملہ اس وقت بہت اہم ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کا حق حکمرانی جو کہ انہیں عوام نے دیا وہ ان چوروں ڈاکوں سے چھین تو لیا ہے لیکن اس وقت باقاعدہ طور پر جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں پوری کابینہ نئے سپیکر دوست مزاری کا کیا حشر ہونا ہے پورا پاکستان تحریک انصاف کا پلین میں ایکزیکٹ آپ کے سامنے تو رکھوں گا لیکن اس سب میں عمران خان نے جہانگیر ترین اور علیم خان کو کس طرح سے نشان عبرت بنا دیا ہے یہ تفصیلات بھی بڑی اہم ہیں اور مونس الہی کے ہاتھوں رانہ سناؤلہ کی گردن پہنچی ہے ساری ڈیویلپمنٹس ہیں کافی زیادہ ڈیٹیلز ہیں کچھ نیوز ہیں کچھ ایکسکلیوسیو خبریں ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے تو رات گئے بارہ کو میں کچھ بینرز لگے بڑے پیمانے پر اور ان بینرز کے نیچے لکھا تھا من جانب اہلیان آزاد پاکستان اور بارہ کو پر لکھا تھا کہ اختتام حدود وزیر آزم اسلام آباد کیونکہ اگر پنجاب کی بات کی جائے کے پی کے کی بات کی جائے آزاد کشمیر کی بات کی جائے گلگت بلتستان کی بات کی جائے تو یہاں پر عمران خان کی حکومت ہے جبکہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی جو کہ بہت جلد نہیں رہے گی کپتان کا اگرہ نشانہ زرداری ہے اور بلتستان میں تو آپ کو پتا ہے کیا نظام ہے تو اس وقت شہباز شریف صرف اور صرف گولڑا موڑ سے بارہ کو کے وزیر آزم ہیں اور اختیارات اتنے محدود بھی کسی وزیر آزم کے شاید اس سے پہلے نہ تھے اب ایک جانب تو عمران خان نے آج جشن کی کال دی لیکن جس طرح سے کل عوام نکلی میں آپ کو یہ بات بڑے وسوق سے بتا سکتا ہوں لاہور کیا اسلام آباد کیا کراچی کیا سیال کوٹ گھنٹا گھر پر جو تاریخی مناظر تھے وہ یقینا خاجہ آصف پر بجلی بن کر گرے ہوں گے ان کی سیاست کا جو جنازہ ہے وہ نکلا ہے اور ووڈز ختم ہونے کی یہ ایک نویت تھی یہ ان کے اپنے شہر کے لوگوں کی طرف سے ایک ریفرنڈم تھا تو یہ ڈیٹیلز بھی سمجھنا اس وقت ضروری ہیں جبکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کو فارق کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ اس کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائی جائے گی اور اگر عزت سے وہ نہ گیا تو زلیل کر کے بھیجا جائے گا اب اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر یہ ایم پی اے بنتا ہے پی ٹی آئی اسے عزاز دیتی ہے اور یہ ایسے کرتا ہے اب سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان نے سبتین خان جو پاکستان تحریک انصاف کے لائل رہنماں ہیں انہیں باقیرہ طور پر یہاں سپیکر پنجاب اسمبلی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ پرویز الہی کی جو کیابنٹ ہے اس کے میمبرز کون کون ہوں گے ان میں راجہ بشارت صوبائی وزیر قانون بنیں گے اس کے علاوہ میاں اسلام اقبال میاں محمود الرشید چودری زہیر الدین ڈاکٹر یاسمین راشد حافظ محمد ممتاز سمی اللہ چودری حافظ امار یاسر حافظ امار یاسر صوبائی وزیر بنیں گے راجہ یاسر ہمائیوں تیمور خان بھٹی مراد راس رزوان ساجد احمد خان اور خدیجہ عمر کو بھی وزیر بنایا جائے گا تو کیابنٹ بھی آل موسٹ فائنل ہے پرویز الائی کے واپس لاہور جانے سے پہلے پہلے اب یہاں پر کچھ چیزیں آپ نے سمجھ لینی ہے کیا عمران خان فوری اسمبلیاں تحلیل کروائیں گے تو ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ اس وقت پنجاب کا حق کے حکمرانی ملا ہے اس وقت نون لیگ کی باقیات کو ختم کرنا ضروری ہے اس وقت پچیس مئی کو جو کچھ ہوا اس کا حساب لینا ہے اور یہ عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ عمران خان انہیں ماف کر دے وہ بیوروکریٹس پولیس افسران جو نون لیگ کے علا اکار بنے ان کی شامت آ چکی ہے پچیس مئی کو جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا گیا جو بچوں اور عورتوں کے ساتھ ہوا اور جو اس کے کروانے والے تھے ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی ریائت برتی نہیں جائے گی اور پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی سینئر بیوروکریٹس کے تقرر اور تبادلے ہوئے ہیں راو سردار بھاگنے کی کوشش میں تھا کہ میں یہاں سے دم دبا کر بھاگ جاؤں اب مونس الہی نے اس وقت رانہ سناولہ کو نشانے پر رکھ لیا ہے اور انہوں نے ایک تو یہ بات کہی ہے کہ عمران خان کو واپس ان کی کرسی پر لے کر آئیں گے اور دونوں حلف پرویز الہی کا حلف اور عمران خان کے وزارت عظمہ کے حلف کی تصویر شیئر کی اور کہا کہ اب دوسرے مشن کے لیے تن من دھن ہر چیز کی بازی لگا دیں گے اب زندگی کا ایک ہی مقصد ہے پہلا مشن پورا ہوا اب دوسرا مشن خان کو واپس اس کی کرسی پر لانا ہے یہ اب ان رومرز پر بھی اتمام حجت ہے جو کہتے ہیں کہ چودری پرویز الہی اور مونس کا گروپ جو اب دراصل اصل کاف لیگ ہے یہ دھوکہ دیں گے اب میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے میچ کا مین آف دی میچ نہیں بلکہ مین آف دی سیریز مونس الہی ہے یہ نوجوان تعریف کا مستحق ہے اور اس نے سیاسی بصیرت کا جو ثبوت دیا اس کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ریسنٹ ٹائم میں کسی ینگ پولیٹیشن نے اتنا میچور سیاست کا کھیل کھیلا ہو اب یہاں پر ایک جانب تو مونس الہی کا ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ رانا سناولہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں رانا صاحب جو پوٹ سکتے ہیں آپ پوٹ لیں اب اطلاعات یہ ہیں کہ رانا سناولہ کے پنجاب میں داخلے پر پابندی لگ سکتی ہے جبکہ رانا سناولہ نے دھمکی لگا دیا کہ گورنر راج کی سمری پر کام شروع کر دیا ہے اور ایسی حرکت کی تو گورنر راج کی سمری وزارت داخلہ میں پیش کرنی ہے اور میرے پاس اس کے نفاز کا جواز ہوگا کیونکہ وزیر داخلہ کو روک لیا گیا ہے حالانکہ یہ ایسا کر نہیں سکتے اٹھارویں ترمیم اور دیگر ترامیم کے بعد انہیں صوبائی اسمبلی سے اپروول لینا ہوگا جبکہ وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اب یہاں پر ایک چیز بڑی واضح ہو گئی پنجاب کی حکمرانی حاصل کرنے کے بعد کیونکہ خان کو تانہ ملتا تھا کہ تم ایٹی ایمز کے سر پر آئے ہو تم جانگیر ترین اور علیم خان کے سہارے پر آئے ہو تم اسٹیبلشمنٹ کی بساکھیوں پر آئے ہو آج وہ بساکھیاں بھی دوسری جانب تھی آج ایٹی ایمز بھی دوسری جانب تھے لیکن خان دوبارہ واپس آ چکا ہے وہ وفاق میں بھی واپس آئے گا بغیر کسی سپورٹ کے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم اور پاکستان کی عوام کی سپورٹ اس کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں چاہیے ناظرین اکرام جس طرح سے نشان عبرت یہ دو لوگ بنے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کی مثال کہیں اور ملتی ہے نون لیگ میں بھی انہیں عزت نہیں مل لئی کیونکہ وہاں پر بھی کہا گیا کہ آپ لائن میں لگو خیر دوسری جانب اطلاعات یہ ہیں کہ بنی گالا میں بڑی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان جس میں پنجاب کا فیوچر اور چیزوں کو کیسے لے کر چلنا ہے اور انتخابات کے حوالے سے پریشر کس طرح سے بلڈ اپ کرنا ہے نیکس ٹارگٹس شہباز شریف کی حکومت کس طرح سے ختم کرنی ہے اس کا لائے عمل یہ سب کچھ فائنل کیا گیا ہے لیکن یہاں پر نواز شریف نے ایک بم پوڑا ہے تمام اتحادیوں پر اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف نے اٹھالیس گھنٹے کا آلٹی میٹم دیا ہے زرداری فضل الرحمان اور شہباز شریف کو کہ آپ کوشش کر لیں اگر حکمرانی بچتی ہے تو بچا لیں ورنہ میں اسی موقف پر آؤں گا اور اب دوبارہ جعوید لطیف کو سامنے لائے گیا ہے کہ پہلے دن سے ہی ہم حکومت میں آنے کے حق میں نہیں تھے اب اطلاع آتی ہے کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم نے ملک میں قبل از وقت انتخابات کی حمایت کر دی ہے اور اس وقت نواز شریف نے پارٹی کی سینئر قیادت سے مرکز میں حکومت چھوڑنے کے آپشن پر بات کی ہے نواز شریف شہباز شریف سمیت پارٹی کے اعلیٰ رانماؤں اور پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ سے بھی کئی بار اس پر بات کر چکے ہیں ذرائع نے اس وقت کنفرم کیا ہے کہ نواز شریف نے مشورہ دیا ہے کہ حکومت میں مزید رہنا مسائل کو حل کرنے کی بجائے مسائل پیدا کرنے کا اندیا دے رہا ہے جبکہ حکومت کو تمام ریاستی اداروں سے حمایت بھی حاصل نہیں ہوئی عاصف علی زرداری اور مولانا فضل الرامان سمیت تمام پیڈیم کے رانماؤں نے اس خیال کی مخالفت کی ہے لیکن پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے اس کے امکانات اب واضح دکھائی دے رہے ہیں یہ نون لیگ کے انٹرنل سورسز کا کہنا ہے نواز شریف نے پارٹی رانماؤں کو بتایا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کے لیے فوری طور پر ہی رکابٹیں کھڑی کی گئی تھی اقتدار نہ ہونے کی صورت میں حکومت میں رہنے سے پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس سارے معاملے میں نواز شریف بلا شبا خان کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار ہیں کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی نقصان ہے لیکن آگے چل کر اگر یہ نہ کیا تو زیادہ نقصان ہے آگے کواں اور پیچھے کھائی ہے کپتان بھی انتخاب چاہتا ہے کیونکہ اب نعرہ دو تہائی کا ہے اور یہ ہوگا بھی اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پنجاب میں جیت پر عمران خان کے لیے کے پی کے میں مٹھائیاں تقسیم ہوئی ہیں تو یہ مومنٹ بڑا عالی قسم کا روح اختیار کر چکی ہے اور کپتان پولیٹک سے اوپر جا چکا ہے اور وہ لارجر دین لائف ایک لیڈر بن چکا ہے جسے اب ہرانا ناممکن ہے